ہائے گائز آپ سب لوگ کیسے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کوئی بھی یوٹیوب چینل دل یا انیکٹیو کیوں ہوتا ہے جب آپ اپنے چینل پہ ہزار دوہزار پانچ دار یا پھر دس بیس ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اب آپ نوٹیس کرتے ہیں کہ آپ کے چینل پہ آرگینک ویوز اور آرگینک سبسکرائبرز آنے لگے ہیں لیکن اچانک ایک دن آپ یہ نوٹیس کرتے ہیں اچانک ایک دن آپ کی نظر پڑتے ہیں کہ آپ کے چینل پہ ویوز گھٹنے لگے ہیں آپ کے سبسکرائبرز کم ہونے لگے ہیں Even آپ کے سبسکرائبرز منس میں جانے لگے ہیں تو گائز اسی کو کہا جاتا ہے چینل زیادہ ہونا اسی کو کہا جاتا ہے چینل اینکٹیو ہونا اور وہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی چینل دل ہوٹا ہے کوئی بھی چینل اینکٹیو ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو میں اسی کو ہم لوگ جاننے والے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو تین باتیں بتانا چاہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ویڈیو کا آپ انت تک ضرور دیکھئے گا اور انت تک دیکھنے ایک بات دو چار میرٹ کا ٹائم نکال کر کہ آپ اپنے آپ پہ سوچئے آپ اپنے آپ پہ انالائز کریے اپنے چینل پہ انالائز کریے کہ وہ کیا کیا میسٹیکس ہیں وہ کیا کیا گلتی ہیں جس کو آپ کر رہے ہیں اور جس کے قارن آپ کا چینل ڈیڈ ہو رہا ہے جس کے قارن آپ کا چینل انیکٹیو ہو رہا ہے اور دوسری اور بڑی خوش خبری آپ کے لیے یہ ہے کہ اس ویڈیو ایک انت میں آپ کے لیے ایک چینل پرموشنل کوڈ ہے جس کو یوز کر کے آپ اپنے چینل کو ہم سے بلکل فری میں پرموٹ کروا سکتے ہیں اور تیسری اور ایمپورنٹ بات یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی پرموٹ کر دو بھائی چینل پرموٹ کر دو ہم صرف انہی لوگوں کا چینل پرموٹ کریں گے جو اس ویڈیو میں دیا گیا چینل پرموشنل کوڈ کو یوز کریں گے تو دوستو جب بھی کوئی آپ کا یوٹیوب چینل دیڈ ہوتا ہے یا انیکٹیو ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ نہیں ہوتی بہت چھوٹی چھوٹی وجہ ہوتی کچھ چھوٹے چھوٹے ریزنز ہوتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ریگولر ویڈیو اپلوڈ کرنا بند کر دیتے ہیں جب آپ یوٹیوب چینل سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹنگ دنوں میں آپ لگاتار ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ہر دو دن تین دنی پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یا پھر ڈیلی آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے آپ کا چینل پاپولر ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے آپ کے چینل پہ ویڈیوز آنے لگتے ہیں سبسکرائبرز بڑھنے لگتے ہیں آپ کی جو ویڈیو اپلوڈنگ فریکوینسی یہ آپ کی کم ہونے لگتی ہے اس گلتی کو آپ کو صحیح کرنا اور جو بھی آپ کے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی فریکوینسی تھی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا آپ کا شیڈیول اس کو آپ کو پھر سے لاغو کرنا اگر آپ ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے پھر سے ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرنا اگر آپ دو دن پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے پھر سے دو دن پہ ویڈیو اپلوڈ کرنا اگر آپ ہفتے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے ہفتے میں ایک ویڈیو سیم ٹائم سیم دن ضرور آنا چاہیے جو آپ کرتے ہیں وہ ہے اچھا کانٹین یا انفرمیٹیو کانٹین نہیں بناتے جب آپ اسٹارٹنگ کی دنیوں میں ویڈیوز بناتے تھے آپ ویڈیو ریسرچ کرتے ہیں ویڈیو اسکرپٹ لکھتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آپ سوچتے ہیں ہمیں ویڈیو میں کیا بتانا کیسے بتانا کیوں بتانا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ انفرمیشن زیادہ زیادہ اچھی ویڈیو آپ اپنے آرڈینس اور ویور تک پہنچا پائے لیکن جب آپ یوٹیوب پر پرانے رونے لگتے ہیں آپ کے سبسکرائبرز بڑھنے لگتے ہیں اب کوئی یہ لگتا ہے کہ اب سبسکرائبرز آنے لگے ہیں اب تو viewز آنے لگے ہیں اب informative ویڈیو بناو یا نہیں بناو کیا فرق پڑتا ہے اب کوئی اچھا ویڈیو بناو یا نہیں بناو کیا فرق پڑتا ہے لوگ تو دیکھیں گے یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے آج کے ٹائم میں جب تک آپ یوٹیوب پر informative ویڈیوز بنائیں گے جب تک آپ good ویڈیوز بنائیں گے اچھے ویڈیوز بنائیں گے لوگ آپ کے ویڈیوز کو دیکھیں گے آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں گے لیکن جب لوگوں کو لیکن جب آپ کے آڈینس کو آپ کے ویور کو لگے گا اب آپ informative ویڈیوز نہیں بنا رہے ہیں اب آپ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں اب آپ صرف لوگوں کو ویڈیو دیکھنے کے لئے مجبور کر رہے ہیں تو پھر لوگ دیرے درے آپ کے ویڈیوز کو دیکھنا بند کر دیں گے کچھ لوگ پھر دیرے دیرے آپ کو unsubscribe بھی کرنے لگیں گے اب ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ ایسے کتنے creators کو جانتے ہیں جو آج سے ایک سال پہلے دو سال پہلے بہت ہی اچھی informative ویڈیوز بناتے تھے لیکن آج جب ان کے پانچ لاکھ یا ملین دو ملین تین ملین سبسکرائبرز ہو گئے دیرے دیرے انہوں نے informative ویڈیوز بنانا بند کر دیا اب صرف اور صرف ٹائم پاس والے ویڈیوز بناتے ہیں یا پھر الٹے سیدھر information والے ویڈیوز بناتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا لیکن اگر پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ پا رہا آپ پتہ نہیں لگا پا رہا ہے کہ آپ ویڈیوابل اور informative ویڈیوز کیسے بنائیں گے یا آپ کی ویڈیو ویڈیوابل اور informative ہے یا نہیں ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ لیے آپ کو اس کا answer مل جائے گا اگر آپ کو ویڈیو topic اور ideas نہیں ملنے تو آپ اس کے لیے بھی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو trending topic اور trending ideas پر ویڈیوز بنانا ہے تو اس سے related بھی ہم نے ویڈیوز بنائے ہوئے آپ ان سارے ویڈیوز کو دیکھ لیا اور آپ کو ہمارے چینل پر اور بھی بہت سارے quality content اور بہت سارے اچھے اچھے ویڈیوز مل جائیں گے آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں آپ کو بہت ساری knowledge اور جانکاری مل جائے گی اور آپ اپنے چینل پر اچھا اور valuable content بنا کر upload کر سکتے ہیں ویڈیو کا link ہم نے description میں اور اوپر آئی button میں ڈال دیئے آپ جا کر کے ان سارے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے دوستو کبھی کبھی آپ اپنے لیے dead channel category یا اپنے چینل میں select کر لیتے ہیں آپ جب چینل نش سیلیکٹ کرتے ہیں یا چینل category سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی دھیان رکھ کر کے چینل category سیلیکٹ کرنا کبھی کبھی آپ جو چینل category سیلیکٹ کرتے ہیں سال دو سال پہلے وہ چینل category کافی زیادہ trend میں ہوتی ہے کافی زیادہ لوگ دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے لوگ اس category سی یا اس channel سے ہٹتے چلے جاتے ہیں آپ ایک بار چیک کریں جس category میں جس نش پہ آپ ویڈیوز بناتے ہیں کیا وہ چینل category تو نہیں dead ہو چکی یا پھر وہ ویڈیو ٹاپک با ویڈیو ایڈیا تو dead نہیں ہو چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بہت سارے youtube channel ہیں جو آج سے چار پانس سال پہلے کافی زیادہ trend میں تھے لیکن آج کے ٹائم میں وہ سارے youtube channel dead ہو چکے ہیں یا بہت سارے ایسے youtube ویڈیوز تھے جو آج سے کچھ سمیہ پہلے بہت زیادہ trend میں تھے لوگوں نے بہت سارے ویڈیوز بنایا لیکن آج کے ٹائم میں وہ ویڈیوز dead ہو چکے ہیں اگر آپ کا چینل category dead ہو چکا ہے پھر بھی آپ کے چینل پہ views اور subscribers نہیں آئیں گے یا اگر آپ کا ویڈیو topic dead ہو چکا ہے تو اس کے قارن بھی آپ کے چینل پہ views اور subscribers نہیں آتے ہیں آپ نے جس بھی category میں channel بنایا اور جس بھی topic پر آپ ویڈیوز بناتے ہیں وہ دونوں ایکٹیو ہونا چاہیے channel category بھی dead نہیں ہونا چاہیے اور video topic اور ideas بھی dead نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھئے کہ آپ کی category میں آپ کے نش میں کس طرح کے ویڈیوز سرچ کیا جارہے ہیں کس طرح کے content کو سرچ کیا جارہے ہیں اور اسی کے according آپ ویڈیوز بنانے کی کوشش کریے ہیں دوسری چیزہ آپ اپنی category میں ویڈیوز ہمیشہ popular نش پہ بنائے یا trending niche پہ اور trending niche پہ ویڈیوز کیسے بنانا ہے اس سے related ہم ویڈیوز بنا چاہیے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے آپ کو ساری knowledge اور جانکاری مل جائے گی ہے اگلا اور common reason جو ہمارا ہے channel did یا فی inactive ہونے کا وہ ہے channel category changing کا کبھی کبھی آپ کے ساتھ یہ problem ہوتی کہ آپ کسی بھی reason سے اپنا channel category change کر لیتے ہیں جیسے آپ take youtube channel بناتے تو اس کا cooking میں change کر دیتے ہیں cooking بناتے تو اس کو educational میں change کر دیتے ہیں اگر آپ نے education بنایا ہے تو اس کو آپ health tips یا فیٹنیس وغیرہ change کر دیتے ہیں مطلب یہ کہ کسی بھی الگ channel category میں آپ چلے جاتے ہیں کسی بھی الگ طرح کے ویڈیوز upload کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا channel did یا پھر inactive ہونے لگتا ہے اور ہر انسان کا channel category change کرنے کا الگ لگ reasons ہوتے ہیں الگ لگ problems ہوتی تو ہو سکتا ہے آپ نے اپنے کسی genuine reason کی وجہ سے اپنا channel category change کیا اگر آپ نے genuine reason کی وجہ سے اپنا channel category change کیا پھر کوئی problem نہیں ہے جس category میں آپ نے اپنے channel کو switch کیا اسی سے ریلیٹر آپ ویڈیوز upload کرتا ہے یا کچھ ہی دنوں میں دوبارہ آپ کو result ملنے لگے گا لیکن اگر آپ نے without any reason اپنے channel کے category change کیا صرف من میں آیا آپ نے اپنے category کو change کر دیا تو آپ کو یہ mistake بلکل بھی نہیں کرنا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ کا اگر gaming channel ہے تو آپ کے جو audience ہے وہ gaming والے ہیں اب جب آپ اس پر cooking videos upload کرتے ہیں تو کوئی آپ کے ویڈیو کو نہیں دیکھتا ہے چاہے آپ کے 1000 سبسکرائبر ہو 5000 سبسکرائبر ہو یا پھر ایک لاپ سبسکرائبر ہو یا اگر آپ کا educational youtube channel ہے آپ پڑھائی لکھائی کراتے ہیں لیکن اچانک سے آپ اس پر take videos upload کرنے لگتے ہیں تو آپ کے جو students ہیں ان کو take سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوتا ان کا take information نہیں چاہیے اس کے وجہ سے وہ آپ کے videos کو نہیں دیکھتے ہیں تو category change کرنے کی وجہ سے اس طرح کے disbalance ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے channel پر آپ کے videos پر views نہیں آتے ہیں یا آپ کے subscribers بڑھنے کم ہو جاتے ہیں یا آپ کے subscribers منس میں جانے لگتے ہیں یا پھر آپ کے subscribers بہت سلولی بڑھتے ہیں کیونکہ آپ کے جتنے بھی subscribers ہوتے ہیں وہ ایک ہی time میں ایک ہی بار میں سارے کے سارے inactive ہو جاتے ہیں سارے کے سارے dead ہو جاتے ہیں تو جب بھی آپ اپنا channel category یا channel list change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کو پہلے سوچئے plan کرئے کیوں آپ change کرنا چاہتے ہیں reason ہے یا نہیں تب ہی آپ change کرئے ہیں last اور most important چیز ہے دوستہ آپ اپنے audience کو engage نہیں کرتے ہیں جب آپ اسٹارٹنگ میں videos upload کرتے ہیں تو آپ social media پر active رہتے ہیں آپ سارے comments کا reply کرتے ہیں آپ like وغیرہ کو notice کرتے ہیں ساری چیزوں کو notice کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے آپ پرانے ہوتے جاتے ہیں ان ساری چیزوں کو بھولتے چلے جاتے ہیں یا پھر چھوڑتے چلے جاتے ہیں اور اس کا اثر آپ کے channel پر دکھنے لگتا ہے اس کا اثر آپ کے videos میں دکھنے لگتا ہے اگر آپ کا channel inactive ہو رہا ہے تو آپ دوبارہ اپنے audience کو اپنے viewer کو social media پر YouTube پر engage کرنا سٹارٹ کریں اور engage کرنے کے لئے اللہ لوگ طریقے آپ اپنا سکتے ہیں جیسے give you وغیرہ رکھ سکتے ہیں یا ان کا channel آپ promote کر سکتے ہیں ان کے comments کو آپ pin کر سکتے ہیں ان کے problems وغیرہوں کو solve کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے مادیم سے آپ اپنے audience کو آپ اپنے viewer کو engage کر سکتے ہیں تو دوستو یہ وہ 5-6 reason ہے جس کی وجہ سے آپ کا channel dead یا inactive ہوتا ہے اب آپ اپنے channel کو ایک بار analyze کریں آپ اپنے آپ کو analyze کریں اور دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان 5-6 میں سے کونسا ایسا reason ہے کونسی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا channel dead ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کا channel inactive ہو رہا ہے اگر ان میں سے کوئی وجہ ہے ان میں سے کوئی reason ہے جس کی وجہ سے آپ کا channel dead ہو رہا ہے ہم نے اس problem کو solve کرنے کا طریقہ بتا دیا آپ اس problem کو solve کریں آپ کا چینل دوبارہ ایکٹیو ہونے لگے گا کہ دوبارہ آپ کے چینل پہ ویوز اور سبسکرائبرز آنے لگیں گے لیکن اگر ان چاروں پانچوں میں سے کوئی بھی ریزن نہیں ہے آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ہم آپ کے چینل پہ جا کر کے خود چیک کریں گے دیکھیں گا اور اس کے بعد ہم آپ کو کمنٹ میں یا ویڈیو مادیم سے ضرور ریپلائی کر دیں گے آپ کے چینل پہ کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کا چینل دیڑ یا انیکٹیو ہو رہا ہے آج کے ہمارے اس ویڈیو کا چینل پرموشنل کوڈ یہ ہے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں آپ کو اس کو لکھنا ہے لاسٹ والے والے ویڈیو کا جو ہمارا وینہرہ ان کا چینل لنک ہے ویڈیو کے دسکرپشن میں آہاں آپ ان کے چینل کو ویزیٹ کریے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیوز کو دیکھئے اور اگر آپ بھی ہمارے لکھی وینہرہ ہوتے آپ اس کو کیسے revive کر سکتے ہیں کیسے active کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں guys آپ سے کسی نئے ویڈیو میں نئے topic اور نئے information کے ساتھ تب تک کے لئے best of luck thank you very much